ہمارے ہاں کوئی بچہ روٹی لے کے جائے سالن تو دوسرے بچے مزاک اڑا رہے ہوتے ہیں وہ ہم نے لیا جس میں کھانا گرم بھی رہتا ہے ٹھیک ہے ہاتھ پوٹ ٹائپ والا تین فلور والا ایک میں وہ لے کے جائے گی دال ایک میں لے کے جائے گی چاوہل ایک میں لے کے جائے گی چٹنی رائتہ سیلڈ کلہ تیٹس گریٹ نا کہ ڈائیورسٹی اب رات بریانی بنی ہوگی تو وہ رکھ لے گی ٹھیک ہے رات کو کوئی سبزی بنی ہوگی تو اس کے ساتھ صبح کہہ گی کہ گھی لگا کے روٹی دے دیں پھر ساتھ ہری مرچے بھی رکھے گی یہ اچھی بات ہے کہ بچے جو ہیں ان کو ضروری ہے کہ بچوں کے اندر مگر اس کے ساتھ بچے نہیں پیٹھتے ہیں باقی بچے کہتے ہیں فرال تم ٹھیک ہو ڈاکٹر کو دکھاؤ تم کیا کری ہو کیا کھاری ہو تم پھر جب وہ جنگ کھائیں گے اور آپ کی جو ایڈوکیشن ہے ساری وہ آئیرن رچ فوڈ جو ہوتے ہیں وہ آپ کی کوجنیٹیو ابیلٹیز کو بڑھاتے ہیں اور بچوں کے اندر سبق یاد ہونے کا سلسلا سمجھنے کا سلسلا وہ آئیرن اور گلوکوز کی گہی میں سارے بچوں کا ٹیفن جو ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہے بچوں کا ٹیفن اور بچوں کا لنچ بچوں کا ڈینر یہ بچوں کی جو ڈائیٹ پلان ہے یہ سارا کچھ بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے خود بین کا مدر مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھی بار بار ایک کاؤنسلنگ چاہیے گائیڈنس چاہیے مجھے نئی ریسیپی چاہیے مجھے پتا ہونا چاہیے بچوں کی ہیلت پر کس کس ایج میں کیسے اس کو اچھی نشو نما جو ہے وہ مل سکتی ہے تو اسی لئے آج میں نے دوبارہ ایک بڑی سمجھدار بڑی ٹیلنٹیڈ آن کی جو اس پر ریسرچ ہے نا وہ بڑی ہے تو میں نے کہا کہ میں ان کو جو ہے وہ مدو کروں آج ہمارے شو پہ میرے پاس موجود ہے ڈاکٹر وردہ سکندر جو کہ مہر اغزائیت ہے اور آج ہم بات کریں گے بچوں کے سنیکس ٹیفن ان کے لنچ دنر سب چیزوں کے اوپر اسلام علیکم والیکم السلام thank you so much فیضہ for having me چلے جی شروع کرتے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ بچوں کو ٹیفن میں کیا کیا چیزیں دینا بہت ضروری ہے اگر ہم سکول کے لیے بھیج رہے ہیں تو کیا چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں جو مست ہونی چاہیے اچھا سب سے پہلے ایک چیز بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کا ٹیفن آم کیا جائے اس کونسپٹ کو ہم نے بہت زیادہ ہمارے ہاتھ جیسے جیسے ہم موڈرن ایرہ میں موف کرتے جا رہے ہیں بچے بہت زیادہ مائن کرتے ہیں اس چیز کو کلینک پہ بھی حاجرہ پہ اکثر میں پاس پیشنٹس آتے ہیں مدرز آکے کہتی آپ بچے کو کہیں کہ یہ سکول لنچ باکس لے کے جائے جب ایک بچہ لنچ باکس لے کے جاتا ہے دوسرے بچے اس کا مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ او مائی گاڈ یہ لنچ لے کے آیا ہے یہ پیسے نہیں لے کے آیا ہے اور یہ سکول کی کینٹین سے جو ہے وہ بائے نہیں کر رہا چیزیں چیزیں تو سب سے پہلے جیسے ہی آپ نے کونسپٹ اپنے فورم کی ثروب سٹارٹ کیا ہے that's a great initiative اس چیز کو عام کیا جائے سکولز میں پاکٹ مینی کے بجائے بچوں کے the concept of لنچ باکس اس کو جو ہے وہ میک شور کیا جائے جب ایک کونسپٹ اور ایک کلچر بچوں کے درمیان بنتا ہے بچوں کے تھوڑی جو بیہیوئر حابٹس ہوتی ہیں نا وہ بڑی میچ کرتی ہیں اور بچے بڑا کمپیٹیشن کرتے ہیں آپس میں کہ یہ میں لنچ لے کے آ رہا ہوں یہ پیسے یہ گن بلاک آ رہا ہے تو میں بھی گن بلاک آنگا دوسرے بچوں کے جا کے وہ زد کرے گا گھر جا کے تو ایک تو موسٹی جو کلچر ہونا چاہیے وہ جیسے سکول لیول پہ ہے کلاس روم لیول پہ ہے وہ فیکلٹی کو اشور کرنا چاہیے کہ وہ پیرنٹس پہ کمپلسری کریں کہ بچہ لنچ باکس لے کے آئے کیونکہ فرال میری نا وہ فاس فوڈ کھاتی نہیں تھی میں اس بات کو ایڈ کرنا چاہی ہوں مثال اپنی بچی اور اپنے آپ کو دیکھے کہ مجھے تو ساری زندگی میری امی نے کیونکہ سکول پاس تا تو جو لنچ میں گرم گرم پکتا ہوتا تھا وہ بہن کے ہاتھ ٹیفن میں بھیجوا دیتا اب فرال کا سین یہ ہے کہ فرال سکول جاتی ہے نا وہ نگٹس پکٹس کھاتی اگر جس دن میں نے اس کو لنچ نہیں دیا کوئی ٹیفن نہیں دیا تو وہ فینچ فائز لے لے گی ورنہ یہ ہے کہ تین منزلے کا وہ نہیں ہوتا باکس سٹیل والا وہ ہم نے لیا جس میں کھانا گرم بھی رہتا ہے ٹھیک ہے ہوت پوٹ ٹائپ والا تین فلور والا ایک میں وہ لے کے جائے گی دال ایک میں لے کے جائے گی چاوال ایک میں لے کے جائے گی چٹنی رائتہ سیلڈ کھلا یہی چیز ہے اب رات بریانی بنی ہوگی تو وہ رکھ لے گی ٹھیک ہے رات کو کوئی سبزی بنی ہوگی تو اس کے ساتھ صبح کہے گی کہ گھی لگا کے روٹی دے دیں پھر ساتھ ہری مرچے بھی رکھے گی یہ اچھی بات ہے کہ بچے جو ہیں ان کو ضروری ہے مگر اس کے ساتھ بچے نہیں بیٹھتے باقی بچے کہتے ہیں فرال تم ٹھیک ہو دکٹر کو دکھاؤ تم کیا کری ہو کیا کھاری ہو پھر جیسے وہ ٹیفن کھولتی ہے تو ان کو سمیل آتی ہے بچے کہتے ہیں اے فرال سالن پالک کی خوشبوہ آلی یہ بچے کہ کوئی بچہ دوسرا بچہ جیسے ہم اکثر کہتے ہیں ہول ویڈ سے بنی روٹی سے بہتر کوئی لنچ باکس نہیں ہو سکتا لیکن ہمارے یہاں کوئی بچہ روٹی لے کے جائے سالن تو دوسرے بچے مزاک اڑا رہے ہوتے ہیں یہی چکا فرال مجھے کہتی ہے ماما مجھے وہ لنچ دیں جو میں لوگوں کو سامنے ڈبا کھولوں تو سب عزت سے دیکھیں ہاں ایکزیکٹلی اچھا اس چیز میں بہت اہم ہے کہ ہم لوگ چاہے بچوں کو ایک ہیلدی لنچ باکس دیں اس میں پارٹیشن والا لنچ باکس لیں جیسے آپ نے بات کی اوپر نیچے ہو سکتا ہے ایک باکس ہو سکتا ہے اس میں بگر دیکھ یہ بھی بڑا نگٹ چل رہا ہے پھر ڈروم سٹک چل رہی ہیں میں آپ کو اس کا سلوشن دیتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے نگٹس یہ والی سارا جنگ پوڈ ہے اب بچوں میں جتنا ہم جنگ دیں گے وہ سکول میں جب وہ جنگ کھائیں گے اور آپ کی جو ایڈوکیشن ہے ساری وہ آئیرن رچ فوڈ جو ہوتے ہیں وہ آپ کی کوجنیٹیو ابیلٹیز کو بڑھاتے ہیں اور بچوں کے اندر سبق یاد ہونے کا سلسلا سمجھنے کا سلسلا وہ آئیرن اور گلوکوز کی گیم ہے ساری تو اس وجہ سے کوشش یہ ہم نے کرنی ہے ہم اپنے بچوں کو ایسا لنچ باکس دیں جس کے اندر آئیرن رچ فوڈ اور اس کے ساتھ گلوکوز والی چیزیں موجود ہوں تو گلوکوز کے لیے سب سے بہتر ہے کہ کاربز کا سوس آپ روٹی چاول ہول ویچ کا پاسٹا دے سکتے ہیں اسے ترہا آئیرن کے سورسز کے بات کی جائے تو آپ انڈا دے سکتے ہیں کٹلٹ دے سکتے ہیں اور اس پاسٹا میں ہم لوگ یہ کریم سوس وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں کریم سوس وغیرہ آپ ایڈ نہ کریں بہت ساری گرین ویجیٹیبلز جو ہیں وہ بھرپور ویجیٹیبلز اچھا اس طریقے سے مطلب کرنی ہے لانچ باکس ہیبٹ تو آپ نے سکول لانچ باکس ہیبٹ میں اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے موڈیفائیڈ ڈائٹ دینی ہے موڈیفائیڈ ڈائٹ آپ کس طرح کر سکتے ہیں کہ جیسے روٹی ہے اس کو سٹار شیپ میں کٹ کر دیں ٹھیک ہے اس بہت روٹی ہے اس کو سرکل شیپ میں کٹ کر دیں تھوڑی سی اس کو اس طرح کر دیں کہ وہ موڈرن اوپر دیسی گھی وغیرہ لگائیں آپ سب کچھ لگائیں اور وہ مطلب جیسے بلکل ایک ہیلڈی وے میں ہوتی ہے اسی طرح دیں لیکن آپ نے تھوڑا سا اس کو کلر فل جیسے اگر ورنہ آپ اگر سکول لانچ باکس ہے اس کو کلر فل باکس لے لیں اور ایک میں جیسے تھوڑے سا رائس لے لیں رائس جیسے عمومن بچوں کو ہوتا ہے کہ سادے رائس نہ ہو تو آپ اس میں بچوں کو چائنیز رائس بنا کے دے سکتے ہیں اس میں بھرپور انڈا ڈال دیں بھرپور سبزیاں ڈال دیں چکن ڈال دیں اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بہت اہم ہے سکول لانچ باکس میں کھجوروں کا استعمال ضرور دیں بیسٹ سناک ہے جو بچوں بھر ٹائم فینٹ رہتے ہیں یا اکثر تیچرز گرمی ہو یا سردی کھجور کھجور دیں کمپلیٹ غزہ ہے تو آپ نے اس کی قوانٹیٹی جو ہے اس کو وہ میٹر کرتی ہے کہ جیسے اگر سردی ہے تو اس میں آپ تین سے پانچ خجوریں دے سکتے ہیں گرمی ہے تو آپ دو خجوریں اور بچے کو آپ ساتھ یہ چیز سکھائیں کہ بیٹا جب تمہاری انرجی وہاں پر لو ہونی ہے یا جب دل کارہ کے بعد اب سکول سے چھٹی ہو جائے تو آپ نے ایک خجور کھا لینی ہے آپ کی انرجی واپس آ جائے گی بجائے کہ بچہ کینیا ٹوفی چوکلٹ اور اس کے علاوہ ایک بہت چیز اہم ہے کہ ماں کہتی بچوں کو بھوک نہیں لگتی بچے سکول میں کھاتے نہیں اب ہوتا کہ ہم بچوں کو پیسے دے دیتے ہیں بچے وہاں سے جا کے کونفیکشنری یہ چپ اس طرح اب بچے کا سٹمک سائز بہت چھوٹ ہے بھوک لگنے کا سرپ دے دیں اس طرح مانگتی ہوں اچھا کرنا کہہ کہ اب آپ لوگوں نے بھوک لگنے کی زیادہ سیرپ بچوں کو استعمال نہیں کرانے بچوں کو اگر آپ نے سپلیمنٹ دینا ہے اول تو 18 سال تک میں کہتی ہوں نو سپلیمنٹ بچوں کی خوراک سے بچوں کی جو گولیا بچے کو کوئی ہیلت تیشو نہیں ہے تو آپ کو سپلیمنٹ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں بلا بچے کھانا نہیں کھاتا بچے کو سپلیمنٹ دے دو بینگ ام مدر میں تو خود ان چیزوں پر ام ایم ایم کلیمنٹ کروں گی تو آپ بھی کی جی آپ کی بھی اولاد آپ کے لخت جگر آپ کے لیے آپ کا سہارا ہے آپ کی محبت ہے آپ کا عشق ہے ان کا خیال کی جیئے آپ کو بہت سواب بھی ملے گا اور آپ کے بچے آگے صحت من رہیں گے خوشحال رہیں